دنیا نیوز یوسف رضا گیلانی کو پیش نہ کرنے پر نیب کا آئی جی پنجاب کو نوٹس سابق وزیراعظم کا کہنا ہے کہ انہیں استثناء حاصل ہے نیب کے سامنے پیش نہیں ہوں گے جالی ڈگری کیس میں سپریم کورٹ نے مسلم لیگ نون کے فیصلہ باد سے رکھنے پنجاب اسیملی خاجہ محمد اسلام کو نا اہل قرار دے دیا سردار سناؤلہ زہری کو مسلح گارڈ بلوچستان اسیملی میں لے جانے سے روکنے پر ایس پی سٹی مواصل پولیس اہل قراروں کا اسیملی کے باہر احتجاج جسٹس مقبول باقر پر حملے کے الزام میں گرفتار دو ملزم سات روزہ ریمانٹ پر پولیس کے حوالے دو سال سے حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے ملزموں کا انکشاف کراچی میں ٹیکسی ڈرائیور کے قتل میں ملوث سرینجرز اہل قرار کا چار روزہ جسمانی ریمانٹ باقی ملزمان مفرور ہیں تفتیشی افسر کا عدالت میں بیان اسلامباد میں بل دینے والے بوند بوند پانی کو سرس گئے دس ہزار روپے میں غیر قانونی کنیکشن لینے والوں کے لیے چوبیز گھنٹے پانی میسر کپٹل ڈیولپنٹ اتھارٹی کی آنکھیں بند پائپ لائنوں میں ہزاروں سرہ نواز شریف سے برطانوی وزیر خارجہ ویلیم حیق کی ملاقات وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ بھارت کے ساتھ بیک چینل ڈپلومیسی کا آغاز کر دیا عمران خان نے کہا ہے کہ آل پارڈیز کانفرنس نتیجہ خیز بنانے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کی میٹنگ ناگزیر ہے امریکی اتحاد کا اثر نو جائزہ لینا چاہیے سپریم کونٹ نے قرار دیا ہے کہ اٹھارویں ترمیم کے بعد سرطیاتی فنڈز کے استعمال میں وفاق کا کوئی کردار نہیں اینفیسی کے تحت فنڈز توبوں کو دیے جائیں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف فیصل آباد میں پارلونز مزدوروں نے فیض آباد گریڈ اسٹیشن کا گھیراو کر لیا بننو میں بھی گریڈ اسٹیشن پر پتھراؤ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے چھے افراد جانبھاق دنیا پر راج کرنے والے بھارت کی معیشت آداد و شمار کا گورک دھندہ ہے ماہرِ معاشیات امریتیات کمار سین نے بھی تصدیق کر دی شہنشاہِ غزل مہدی حسن کا آج ستہ سیوہ یوم پیدائش ہے سروں کی داستان کئی دہائیوں پر محیط ہے ہیڈلائنز آپ نے دیکھیں تفصیلی خبروں کا سلسلہ شروع کریں گے اس بریٹ کے بعد